شامل کریں گے یہاں پر اہم خبر کوئٹا سے کوئٹا میں ویڈیو سکینڈل کے ملزمان کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے کوئٹا میں ویڈیو سکینڈل کیس کے ملزمان کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ویڈیو سکینڈل کا معاملہ ملزمان کے خلاف گھیرہ مزید تنگ وزیراعلا بلوچستان نے کیس میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کر دی ماں و بہنوں کی آبرو سے کھیلنے والے کسی معافی کے مستحق نہیں جبکہ ویڈیو سکینڈل سے متعلق ہر پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں مشیر داخلہ کا ایسا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ متاثرین خود کو تنہا نہ سمجھیں حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے کوئٹا سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے کوئٹا میں ویڈیو سکینڈل کیس کے ملزمان کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں ویڈیو سکینڈل کا ملزمان کے خلاف گھیرہ مزید تنگ جبکہ وزیر علیہ بلوچستان نے کیس میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کر دی ہے وزیر علیہ بلوچستان کہتے ہیں ماں و بہنوں کی آبرو سے کھیلنے والے کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں جبکہ ویڈیو سکینڈل سے متعلق ہر پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کیس کی نگرانی خود کر رہا ہوں وزیر علیہ بلوچستان کا ایسا کہنا ہے متاثرین خود کو تنہا نہ سمجھے حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئٹہ سے ویڈیو سکینڈل معاملے کی نگرانی خود کر رہا ہوں صبائی مشیر داخلہ میر زیال آنگو کا ایسا کہنا ہے ویڈیو سکینڈل سے متعلق اب تک کی تفتیش و تحقیقات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئٹہ سے جہاں پر ویڈیو سکینڈل کیس کے ملزمان کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے جبکہ وزیر علیہ بلوچستان نے بھی کیس میں تیزی دانے کی ہدایت جاری کر دی ہے یہ تھی اب تک کی اہم ترین ٹیلنیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنیوز